ناظرین السلام علیکم ناظرین السلام علیکم ناظرین السلام علیکم اس پروگرام میں بڑی واضح ڈیبیٹ اسی چیز کے اوپر ہوئی کیونکہ سابر شاکر کا اور بہت سے لوگوں کا یہ الزام تھا ناظرین عباس صاحب کا بھی کہ تحریک انصاف نے اپوزیشن کی جماعتوں کی ڈیمانڈز کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور نیپ کے قانون کو جو ریکمینڈیشن آ رہی ہے چوبیس ممبر کمیٹی کی اس میں نیپ کا قانون بلکل ڈیس فنکشنل ہو جائے گا اس کی تمام تر اہمیت خاتم ہو جائے گی در حقیقت کورٹس بھی چاہتی ہیں کہ اسے نرم کیا جائے حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نیپ کے ریفرنسز بنے ہوئے ہیں نیپ کی انکوائریز اور انویسٹیکیشنز ہیں ظاہرے اپوزیشن کی لیڈیشپ اس میں پھسی ہے صرف عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نیپ جو ہے وہ سٹرونگ ہو اور انٹی کرپشن ڈرائیو جو ہے وہ صرف عوام کا مطالبہ ہے کوئی بھی نہیں چاہتا حکومت آپوزیشن کورٹس میڈیا کوئی بھی نہیں چاہتا اب فاروق حبیر صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو بیک بینٹرز ہیں وہ اسے سپورٹ نہیں کریں گے ہمارے لیے اسے کرنا مشکل ہو جائے گا اب جب شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ پوزیشن لے لی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف حکومت جو ہے وہ نیب کے اندر ان تجاویز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی یہ ایمنڈمنٹ جو پی 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 اور پی ایم ایل ایل مانگ رہے ہیں یہ ناقابل قبول ہیں اس کے بعد ایک سیریز آف ریاکشنز ہوئے ہیں بڑی شدد کے جو ہمارے سامنے ہیں ناظرین اس گفتقو کا اس بحث کا جب ہونے والی ہے اس کا تمام سیاکو سواق اس کی کونٹیکسچولائزیشن جو ہے اس کا جو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور ناظرین مجھے پیپلز پارٹی سے جوئن کر رہی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انسائیڈر ہیں سینئر حنوما ہیں سیکیٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کی ایم ایل اے ہیں مجھے ویڈیو لنک سے جوئن کر رہی ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ یہ جو کچھ ہوا ہے پشتے چند گھنٹوں سے اسے دیکھ کے کم از کم ایک تاثر تو بڑا کلیر ہے کہ آپوزیشن کی جماعتوں کو در حقیقت حکومت سے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے کہ نیب سے ان کو چھٹکارا چاہیے کیونکہ جیسے ہی نیب کے اندر ان کی بات نہیں مانے گی جو کہ حکومت لگ رہی تھی کہ کل مان رہی ہے تو آپوزیشن جو ہے وہ شدید غصے میں آ گئی ہے اور اس کے بعد جتنی سٹریٹمنٹس ہیں وہ انتہائی تیش اور تیور میں دی گئی ہیں اور نیب کے قانون کو بدلنے کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا دیکھیں اپوزیشن کو جتنا نیب بگتنا تھا نیب کی ارسٹس رینڈم ارسٹس نیب کی حاضریاں جو پبلک ایک ہیملییشن ہے جس کا ریفرنس کورٹ نے بھی کیا ہے جسٹس باکر کی جو ججمنٹ ہے اس میں بھی ہوا یہ سب جو ہے اپوزیشن نے بھی بگتا ہے پاکستان کی سوسائیٹی اٹ لاج جس میں بزنس کمیونٹی ہے جس میں پروفیسرز ہیں جس میں ایکس آمی افیشنز ہیں آپ کو یاد ہوگا اصد بنیر نے کیسے اور کس وجہ سے خودکشی کی یہ سب ہم نے بگتا ہے اپوزیشن کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے جو اے بی سی کا پروسس تھا وہ آلریڈی ایک پروسس چل رہا تھا ایک دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیش رفتی جب مولانا صاحب پھر اتنا غصہ کی ہوئے ہیں جب حکومت نے کہا کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اتنا پھر غصہ کیوں ہیں شاہ محمود کی سویچ کے بعد غصہ اس لیے نہیں غصہ اس لیے ہے کہ ایک پروسس پارلمنٹری حکومت کی طرف سے دعوت دی گئی تھی اپوزیشن کو اپوزیشن نے اس کا کوئی دعوت کے لیے ہم نہیں گئے تھے ان کے پاس یہ ہمارے پاس آئے تھے یہ آن ریکارڈ ہے بات اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہائیسٹ فورم ہے جسٹس سسٹم کا پاکستان کا اس کے اونرابل جسٹسز نے ناب کو امپلیکیٹ کیا اور یہ کہا کہ ناب انڈیریکٹلی امپلیکیشن یہ تھی کہ ناب غیر آئینی دارہ ہے اور ناب ناشنل انٹرس میں نہیں ہے اور ناب پولٹیکل انجنیئرنگ کیلئے استعمال ہوا ہے اور ناب ایک ون سائیڈٹ کاروائی کر رہا ہے یہ چاروں چیزیں پانچوں بلیک اینڈ وائٹ میں تھی ویری سٹاک ویری ہارش ججمن اور اس کے بعد پاکستان کا جو لیگل کمیونٹی کا ادارہ ہے پاکستان با کاؤنسل سپریم کورٹ با کاؤنسل ان کی طرف سے بھی یہ ری اٹریٹ ہوا یہ تھرڈ پارٹیز ہیں یہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر نہیں ہو ہوا نہ پی ایم ایل این کے کہنے پر ہوا ہے لیکن یہ ہارش ججمنٹ سپریم کورٹ کی تو آٹھ دس سن پہلے آئی ہے یہ کمیٹی جو بنی ہے پالیوانی کمیٹی یہ تو اپریل سے بنی ہوئی ہے یہ چوبیس ممبر کمیٹی جو ہے جب لیپس کر گیا تھا آرڈینس دوہزار اونیس کا ہارش ججمنٹ تو بھی آئی ہے آٹھ یا نو دن پہلے جو ان کی دعوت آئی اپوزیشن کو وہ اس پس منظر میں آئی اگر آپ اس کا سیکونس فالو کریں تو یہ کمیٹی تو پہلے ہی بنی تھی اور میں نے کئی فورمز پر یہ کہا ہے کہ مجھے بلکل شک ہے کہ یہ دعوت تو دے رہے ہیں لیکن یہ اس پہ بلکل قائم نہیں رہیں گے کیونکہ چیرمن ناب کے بقول اگر دس دن کے لیے بھی اگر ہم نے فیر پلی کام اب ذرا اس پہ فواد چودی صاحب کو آنے دیجئے فواد چودی صاحب نے بڑی پیشن سے یہ سارا کنٹیکسچولائزیشن اور آرگیمنٹ سنا آپ کا بھی فواد چودی صاحب نقیصہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں آپ کی جماعت نے دعوت ہی تک دیئے آپوزیشن کو جب سپریم کورٹ کی ہارڈ ججمنٹ جو ہے وہ آ چکی تھی نیپ کے خلاف ادر وائز کوئی سنسیر نہیں سارا صاحب فواد چودی کو سننے نا ذرا فواد چودی کو سننے نا ذرا فواد چودی کو بھی تو سننے میں اپنی بات مکمل کرلوں آپ رسپیکٹ کریں اپنے گیس کو جو کہا جائے گی میں چالا ہوں فواد چودی کو لے لیں ہم میں اپنی بات دیکھیں میری بات مکمل کرنے دے مجھے چلی فواد چودی سب آپ نے دس دفعہ مجھے فون کیا اس پروگرام کے لیے اور آپ مجھے اپنی آگیمنٹ ختم کرنے نہیں دے اس اس ڈس رسپیکٹ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے اپنی بات خیل کرنے جائے میرا ایک فرقہ رہ گیا ہے آپ وہ کیوں why are you holding back my voice آپ کی آواز تو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بات مکمل کریں مجھے اپنی بات مکمل کرنے دے میں نے یہ کہا تھا کہ پکول چیئرمنٹ یہ حکومت جو ہے دس دن بھی نہیں چلے گی اگر ہم فیر پلے کریں اور ان کے لوگوں کو جو انہ نے کرپشن کی ہے ان کو پکڑ دھکڑ کریں جی فواد چودی سب اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں مہیتیزارہ صاحب آپ کی جانتا اسے کی پل کرتا رہا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹی وی کے اوپر کہ آپ دادسمنٹ کے لیکچر دینا شروع کر دیں یہاں تو بات کرنے ہوتی اور آگے کرنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کی بات میرا کرنے ٹھیک تھی آپ نے کافی بات دیا دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے عمران خان اس ملک میں جب یہ کیوں امرج کیوں ہوئے پی تی آئی جو ہے وہ ٹو پارٹی سسٹم کے خلاف کھڑی کیسے ہوئی وہ اس لیے گھڑی ہوئی کہ پی بلس پارٹی کا اور نون لیگ کا اپس میں ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان میں کرپشن کا ایشو ہی ختم ہو گیا کرپشن ایشو پاکستان میں زندہ ہی نہیں رہا اور جب تک امران خان نے اور پی تی آئی نے یہ بات شروع نہیں کی اور اس کو دوبارہ پاکستان کی سوسائیٹی میں پاکستان کے منظر نامے میں گورنمنٹ میں لے کر کی نہیں آئے اس سے پہلے تو کرپشن کا تو یہ ہو گیا تھا کہ چلو جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو رہے نا یہ تو ایک عام پاکستان میں بات ہو گئی تھی اور ظاہر ہے کہ سندھ میں تو کہتے تھے کہ نہیں چلو کھاتا ہی ہے چلو جی پھر بھی ہم بوٹ دے رہے ہیں سو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا ایک پورا جو نیریٹو تھا کرپشن کو لے کر کے وہ پیٹا اور امران خان اور پی تی آئی جو ہے ان کے کہیے کہ لیتل ہی سینوں پہ کھڑے ہو کے یہ امروز ہوئی پارٹی اب اس وقت جب مطالبہ آیا ہے یہ تھرٹی پائی پوائنٹس جو پوزیشن نے لیا ہے 35 پوائنٹس ابھی تو نہیں دیا ہے جب سے گورنمنٹ بنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ناب جو ہے اس میں ختم کریں ہمارے جو پیسے بغیرہ ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے اور پھر باقی معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کبھی بھی اپوزیشن کا لیکن نفیصہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ نے اپروچ کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یہ تو ٹھیک ہے نا فیٹ اف کے اوپر بنی ہے کمیٹی فیٹ اف کی لیجسٹیشن ہونی ہے اس میں اپوزیشن کی باتوں کے اوپر آپ نے یہ بھی کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جب ملک ایوم صاحب کی اور سیفر ایمان کی بات چیت آئی تھی اس سے زیادہ کنڈیم تو نہیں ہو گیا اور اسے جب بی بی شہید کو کہہ رہے تھے کہ سزا بڑھا دے اس سے زیادہ کنڈیم نہیں ہو گیا تو سپریم کورٹ کے اپرویشنز پولیس کے بارے میں بھی آتی رہتی ہیں باقی اداروں کے بارے میں آتی ہیں لیکن اس سے نیاب کی کوئی لیگر صحت کے اوپر کوئی بڑا پرک نہیں پڑتا اور وہ تو ظاہر ہے ان کے ادارہ ہے وہ چلتا رہے گا اپنا ڈگر کی اوپر جس طور پر چل رہا ہے ایشو یہ اتحار کہ جو میری ویسے ذاتی طور پر میری یہ خواہش ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان پہلی بات تو یہ ہے یہ جو ادارہ بنا ہے یہ 1997 میں بنا نواز شریف صاحب نے بنایا سیفر ایمان کو اس کا سربراہ بنایا اور یہ اس کے بعد پرپس پارٹی بھی حکومت میں رہی اس کے بعد نون لیگ بھی حکومت میں رہی کسی نے اس کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو چیئرمنٹ سے لے کے چپڑاسی تک تمام یا پی ایم ایل این کا لگایا ہوا ہے یا پرپس پارٹی کا لگایا ہوا ہے پی ایٹی آئی کا کوئی بدلنے نہیں لگایا ہوا کیسیس بھی سارے جو ہیں ان کے اپنے دور کے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنا جو ناریٹیو ایلٹی کرپشن کا اس کو خدم کرتی اپوزیشن کے ساتھ تو نہ کر سکتی ہے آنسر is no کیونکہ دیکھیں نا ہمیں تو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا اتنا زیادہ لقصان ہو گیا جس طرح سے وہ جالی میڈیکل بیکر کے باہر چلے گئے اور اس کے بعد سے وہ واپس نہیں آئے ہیں ہمارا ووٹر تو بڑا نراز ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے نواز شریف کو باہر کیوں جانے لیا میں جب پرائم نیستر صاحب کے ساتھ مجھے سعادت نصیب ہوئی وہاں پہ عمرہ کرنے کی اور رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد جب باہر نکلے وہاں پہ ایک لمبی قطار تھی پاکستانیوں کی اور کسی نے نہیں کہا کہ آپ معیشت آپ نے ٹھیک کرنی ہے یہ کہ انہوں نے کہا سب نے کہا سب چوروں کو نہیں چھوڑنا یہ میں آپ کو وہاں میں بتا رہا ہوں آپ امریکہ جاتے ہیں لینڈ لینڈ جاتے ہیں ہر جگہ لوگ آپ سے یہ مدانوہ کر رہی ہوتے ہیں نہازہ یہ پی ٹی آئی سے توقع کرنا کہ جو بنیادی نعرہ ہے اس کو ہی پسے پوچھ ڈال کر اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی یہ بڑا مشکل ہے اس کی اوپر تو بہرحال اپوزیشن کو ہی اپنے اپوزیشن کو ریبیو کرنا پڑے گا اچھا اب ناظرین ایک بریک لیتے ہیں حکومت اور اپوزیشن نے گزشتہ دو برس پر خیر کبھی بھی کوئی اچھے اور خوشگوار تعلقات نہیں رہے لیکن آج تو لگتا ہے کہ ناخوشگواری جو ہے نیر کے ایمنمنٹ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بہت زیادہ تلخی ہے جب حکومت نے انکار کر دیا ہے اب ہوگا کیا آگے کیسے چلیں گی یہ حکومت اور اپوزیشن اس پر مزید بات کرتے ہیں آفٹر تا بریک ناظرین بلکم بیک ریلیف چاہیے ان کے ممبرز کے اوپر ریفرنسز اور کیسز جو ہیں ان کے اوپر اگزیسٹ کرتے ہیں آپوزیشن نے جتنا سہنا تھا وہ سہ لیا ہے دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے ایک ہارش ججمنٹ کے بعد انہوں نے آپوزیشن کو اپروچ کیا لیکن جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ باوجود ان تمام چیزوں کے انہوں نے ویڈراؤ کر لیا یہ وہ آپ کی ریکیمنڈیشن نہیں مان رہے اور جو غصہ کا اظہار ہے وہ آپ کی سائٹ سے ہوا ہے انہیں اپنے ممبرانز کی بھی پرواہ نہیں ہیں نہ یہ سپریم کورٹ کی پرواہ کر رہے ہیں اسے ہم کیسے ایکسپرین کریں دیکھیں فواد چدری صاحب میرے ممبر انہوں نے میرے لیکچر پر تو اتراز کیا لیکن خود اپنا لیکچر انہوں نے برپور دیا دیکھیں یہ پہلے تو آپ کا جو ایک بیورٹ تھا کہ غصے میں اپوزیشن اپوزیشن ہر کس اس کی غصے میں کی وجہ سے لیکن جو جو ٹرسٹ بریک ڈاون ہوتا ہے کہ آپ کو دا کے ڈائلوگ کی بات کریں آپ کہیں کہ ہم لیجسلیشن اور اس میں تیرہ خوانین تھے نیب اس میں سے ایک کانون تھا پہٹ ایف تھا مجھے کچھ اور بھی کانون ہو پہٹ ایف سے ریلیٹڈ کئی کانون اور ایک اچھا ایک اٹمسفیر ہو گیا ایک دن کے لئے اسیمبلی میں لیکن اوویسلی یہ مجھے تو کیونکہ یہ نیب نیازی کا جوڑ کی بنا یہ حکومت ایک گھڑا بھی شاید نہ چلے تو یہ کبھی بھی نیب کو ترمیم جو ہے وہ نہ کریں گے اور اگر کانونٹرلی جو پہٹ ایف ہے اس میں بھی وہ اس قسم کے ہرش پرویزنز لے کے آ رہے ہیں جو آئین کے خلاف ہے جو انسانی حقوق کے خلاف ہے اور ہم پھر سے سنیں گے کہ پھر سے ہمارے کورٹ سنیں وہ اس پر بھی اتراز کریں گی کیونکہ جو بیسک لو آف تر لینڈ کے خلاف قانون ہے وہ پائدار نہیں ہو سکتا لیکن فیٹ ایف تو ان کا انٹرنیشنل ایشو بسنا نہیں ہے فیٹ ایف تو بین ویلکوا بھی دباؤ ہے ان کے اوپر امریکہ کا اور بھارت کا فیٹ ایف تو یہ اس لیے کسی نے دباؤ آپ کو نہیں ڈالا کہ آپ نوے دن کا رمانٹ لیں اگر آپ خون بھی کرتے ہیں خدا نخواستہ کسی کی جان بھی لیتے ہیں پاکستان کے پی پی سی میں سی آر پی سی میں لائر بیٹھے میں ہیں میرے ساتھ ایم نوٹ ایل لائر لیکن ان کا بھی چودہ دن کا رمانٹ ہوتا ہے یہ کرپشن کے کیس میں الزامات محض الزام ہے ایک اس کی بنیاد پر آپ نوے دن کا رمانٹ لے لیں اور آپ کسی بھی وقت کسی کو بھی کہیں بھی قید رکھیں وہ کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا یہ اختیارات ہیں نیپ کے اور جو فٹیف میں تو پروویشنز ہیں مختلف قوانین میں غصہ اپوزیشن کو نیپ پہ ہے یہ ایف ایٹی ایف کے قوانین پہ ہے جی فٹیف میں بھی یہی ہے فٹیف میں بھی کچھ پروویشنز ہیں کچھ پروویشنز ایسے ہیں ہماری کمیٹی میں اس پہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اور ہم وہ کریں گے لیکن جہاں انسانی حقوق اور آئین کے ساتھ کلاش ہوگا ان پروویشنز پر ہم اتراز ضرور کریں گے ٹھیک اچھا اب ذرا آنے دیجئے فواد چودیس صاحب کو فواد چود صاحب ڈاکٹر یہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نفیصہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ خالی نیپ کا نہیں ہے مسئلہ ایف ایٹی ایف کے اوپر جو قوانین آپ لوگ بنا رہے ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اس سے بھی اپوزیشن جو ہے پریشان ہے اس ورح سے اپوزیشن جو ہے وہ ناراض ہے جہاں پر بھی اگر ہیمن رائٹس کا ایشو ہے یا جہاں پر بھی معاملہ آپ کو بات کرنا چاہ رہی ہیں نہیں نہیں آپ بات اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی اگر تو ہیمن رائٹس کا کوئی ایشو ہے اگر کوئی جنونی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لوگ جو ہے وہ حوارت حال میں آئین کی کسی شخص سے موتصادم ہے اور اس کے اوپر تو آپ اتراز کریں اور وہ بلکل جنون اتراز ہوتا اور اس کے اوپر جو ہے کوئی بحث نہیں ہے وہ بحث ہو جائے گی بات ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے میں جو کمپلیکسٹی مہترزادہ صاحب آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن سے تعلقات ورسز اپنی جو اکاؤنٹیبیلیٹی کا ناریٹیب ہے اس سے پیچھے اٹھنا اگر ہم یہ ناریٹیب بنائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپوزیشن سے اس قیمت کے اوپر تعلقات بنائیں کہ ہمارا آپ اکاؤنٹیبیلیٹی کا ناریٹیب تباہ برباد ہو جائے اس لیے کچھ اپوزیشن کو بہرحال یہ سوچنا ہوگا میری نظر میں حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جو ہے جس طرح سے آپ نے رییکشن دیا ہے بڑے ناراض رییکشن ہے ان رییکشن کے نزیزے میں ایک ملک میں پلٹیکل انسٹیبیلیٹی آتی ہے اور یہ انسٹیبیلیٹی نہیں آنی چاہیے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک منیموم کومن ایجنڈا جو ہے وہ تیب لیکن کیا اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے میکسیمم پوائنٹس دے دیئے آپ نے اپنے میکسیمم پوائنٹس دے دیئے ہم نے بتا دیا کہ یہ میکسیمم ہم یہ میکسیمم نہیں کر سکتے ہم اتنے حد تک جا سکتے ہیں اب اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے کومن پوائنٹس کے اوپر بات چید کرنی تھی یہ مثال کے طور کے اوپر سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ ہو تاکہ لوگوں کی جو خرید و فروخت ہے سینٹ میں وہ نہ ہو سکے اپوزیشن میں بھی بہت لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہی ہونا چاہیے تو اس الیکشن کمیشن کے ریفارمز کی بات ہے اس طرح کی باتوں کے اوپر جن میں آپ اپوزیشن کا اور حکومت کی ایک بات ہو سکتی ہے ہمیں وہ مقاتل داشت کرنے چاہیے اور ان پر آگے بڑھنا چاہیے جو نیاب کے اوپر جہاں پر کچھ باتیں ہیں جو بلکل صحیح ہیں مثال کے طور کے اوپر آ دیکھئے گا کہ حکومت نے بھی جو آرڈیننس نافذ کیا اس میں حکومت نے کہا کہ جو ٹیکسیشن کے اور ریونیو کے معاملات ہیں وہ نیاب کی طرح کار سے نکال لیے جائیں اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے تو ان معاملات کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جہاں پر اختلاف بہت زیادہ ہے اس کو دوسرے مرحلے میں فیہ کر لیں ٹھیک ڈاکٹر نافیسہ شاہ صاحب یہ بات تو شاہ صاحب خاصی معقول ہے کہ اتنا بڑا ایجنڈا ہے فی ٹی ایف بھی ہے اس کے اندر اس پر اور بھی چیزیں ہیں بہت چیزوں پر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے محض اس چیز سے کہ نیاب کے اوپر جو ریکمینڈیشن ہے اپوزیشن کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے نیشنل اسبلی بھی اسی کا ذکر کیا ہے آپ نے ہم کی سپیچ دیکھی ہوگی وہاں پر مسئلہ فی ٹی ایف کا تو ہے ہی نہیں ہے مسئلہ تو نیاب کے اوپر ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایلن کی جو ریکمینڈیشن ہیں انہیں حکومت نہیں مان سکتی شاہ محمود قریشی کو تو کلبوشن یادیف آرڈیننس جو ہے کلبوشن بچاؤ بھگاؤ آرڈیننس کے اوپر جواب دینا چاہیے جو ان کی منسٹری سے منسلک ہے اس کا تو ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا میں بالکل اپریسیٹ کرتی ہوں یہ بار بار کہتے ہیں وہ نیکوشیٹ کر رہے ہیں نا اپوزیشن سے بہت ریزنبل بات کرتے ہیں وہ بالکل بڑکاش ان کے پاس وہ افتیارات ہوتے ان کے جو لیڈر ہیں نیازی صاحب وہ ایک دن بھی مفامت کی پولٹکس نہیں چاہتے نہیں ان کو منمم کومن اجنڈا سے غرض ہے وہ محض ان کو اپنی مفامت کی پولٹکس ہے کیا نیب کے علاوہ سوری نیب کے علاوہ مفامت کی پولٹکس کیا ہے نیب کے علاوہ کیا ساری خوم پھر کے نیب پہ آریے نیب کے علاوہ مفامت کی کیا پولٹکس ہو سکتی جو کمیٹی انہوں نے بنائی الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن کی داندلی کے اوپر اس کو بھی ایک دن بھی نہیں چلنے دیا خان صاحب نے سو دیار نوٹ سیریس بکوز ان کو پتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جو جو ویجن سیٹ کی ہے جو ڈائریکشن سیٹ کیا انہوں نے ججمنٹ کے اگر اس کی روح کو لے کر چلیں گے تو پھر یہ لوگ پھسیں گے پھر یہ ان کی حکومت جو ہے وہ پھسے گی اور ان کے وزراء جو ہے آدھی کابینہ ان کی پھسے گی ان کی کوئی گورنٹ نہیں چلے گی بکاوز یہ one-sided accountability میں نے تو نہیں کہا one-sided accountability یہ تو لفظ ہے ہمارے not those exact words but the judge used the word other side of the political divide جو ہے اس کو نہیں کوئی بھی ان کو یعنی کہ ان کو نہیں touch کر سکتے despite the massive scams اچھا اب کوئی بریک سے پہلے فوات چودری کا ایک quick response لے لیتے ہیں بریک سے پہلے جی بریک سے پہلے فوات چودری صاحب مصطرہ خالی نیب کرنی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اور بھی چیزوں میں آپ سے cooperation نہیں ہو پاتی کہیں پر بھی عمران خان جو ہے وہ بات بھڑھنے نہیں دیتے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مختلف سوچتے ہیں اسی لیے ہم مختلف پارٹیاں ہیں اور اسی لیے ہم حکومت اور اپوزیشن کے بنچز میں ڈیوائیڈ ہیں تو ظاہر ہے ہماری ایک سوچ تو نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے جمہوریت جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کچھ بنیادی پوائنٹزوں کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر نفیسہ نے بہلکل صحیح کہا ہے کہ ایک ایسا ایڈیا ہے جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اور ان کو میں بتاؤں کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو منسیل کمیٹی تھی جو ہم نے بنائی تھی ایک ایڈیا ریفارمز کے لیے وہ اپنا ایجنڈا لے کے آ رہی ہے اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مشترکہ لائی امر بنائے جائے ایک ایڈیا ریفارمز کا تاکہ دیکھیں نا الیکشن جیت ہوئے جو ہارے ہارنے والا کوئی زامنہ لگا سکے کہ الیکشن کمیشن کسی کے ساتھ ملا ہو اور جیتنے والا ایڈوائیس ہو سا سو اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو پہلے ڈھونڈنے جن کے اوپر ہماری محامت ہو سکتی ہے یہ بات آگے چل سکتی ہے دوسری بات جو بڑے معاملات ہیں پاکستان کے دیکھیں ان پہ بھی بات چیت کریں ہم لوگ صرف ہر وقت 24-7 اپنی پاؤں کے آگے نہیں دیکھتے اب نیف سی ایوارڈ کے اوپر آپ نے بات کرنی ہی کرنی ہے پروینچل فائنائنس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا فہد چاہدی صاحب بڑی اہم ڈسکیشن ہے 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 ناظرین ویلکم بیک میں آپ کو نو سیکنڈ کا ایک چھوٹا ٹکرا بلاول زرداری بھٹو صاحب کا دوبارہ سناتا ہوں جب سے جن کھنٹے پہلے انہوں نے کہا ہوں اس کو سن لے پھر میں کوئسٹن اس پر ریز کرتا ہوں پاکستان کے عوام اس وقت سب ایک پیج پہ ہے سارے صوبے کے عوام ایک پیج پہ ہے اس عمران کو جانا پرے گا ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ بلاول بھٹو نے بھی یہی کا پھر شاہباز شریف صاحب نے بھی یہی کا اگر حکومت جو ہے وہ نیب کی ایمینڈمنٹس مان لے یا مان لیتی تو پھر کیا آپوزیشن کا موقف مختلف ہوتا یا حکومت سے نیب کی ایمینڈمنٹس کرنے کے بعد بھی آپ کی پارٹیز یہی چاہتی ہیں کہ یہ حکومت چلی ہے دیکھیں یہ ساری جو یہ پارٹی کا بیانیاں ہے کافی عرصے سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نیب بیفور نیب آفٹر نیب یہ میجر ایشیوز اس وقت جو مہنگائی کے ہیں جو معیشت تباہ ہے جو ادارے تباہ ہیں جو بے روزگاری ہے جو عوام جو ہیں بلکل ایتی ایچ آ چکے ہیں ہم جہاں جا رہے ہیں میڈی کلاسے سے مل رہے ہیں بزاروں میں اگر جا رہے ہیں عوام سے مل رہے ہیں جہاں کہاں ہمیں پوچھا جا رہا ہے آپ کے امران سے کب ہماری جان چڑھا رہے ہیں جان چڑھا رہے ہیں ہر پوچھے ان کے حرکے میں بھی یہ نہیں کرونا ہوں لیکن آپ کے ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں لیکن سلوشن تو کوئی نہیں دے رہے کہ آپ کیا کریں گے امران خان کو ہٹا کے امران خان بھی یہی کہتے تھے کرپشن ہے میں کچھ کروں گا اب آپ امران خان کو ہٹانے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن امران خان کو ہٹا کے آپ کریں گے اس کے بعد کیا سلوشن دیں گے لوگوں کو مہنگائی کا عوام کا پروڈکشن کا گروت کیسے بڑھائیں گے معیشت وہ تو کوئی بات نہیں کر رہے آپ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار آرٹھ سے دوہزار تیرہ والی حکومت کے انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد والی حکومت کے بھی انڈیکیٹرز بارہ سال پہلے ہمارے ایک سپورٹس ٹوئنٹی سکس بلین ڈالرز تک چلے گئے تھے بی آئے ایس پی جو ہے وی لیڈ تا فاؤنڈیشن آف دی لارجس سوشل سیکٹرز پروگرام پاکستان بی لیڈ تا فاؤنڈیشن آف نیو فیڈریشن آغاز حکوم کے بلوچستان کے ایک طرف آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ کو اس کی شناف دینا دوسری طرف دیکھیں پارلومنٹری ڈیموکس بہال ہونا بارہ سال پہلے جو ہم نے گینز کیے تھے پھر اس کے بعد جو معیشت کو سٹیبلائز کیا نون نے انہجی پرائیسس ان کا جو تھوڑا بہت انہیں نے اس کو پہتر کیا اس کو یہ سارے ریورسلز ہیں they are taking the country to a point of no return. اب صرف پی آئیے we had a debate here. ٹھیک ہے. آپ کے جہاز رو نہیں سکتے. آپ کا نیشنل کیریئر دبائی سے آگے نہیں جا سکتا. یہاں تو کنہوں نے ملک کو کھڑا کیا ہے اور وہ وزیر وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو خان صاحب نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی حکومت ہے کہ جو تھوڑا لے کر ایک ایک ادارہ اس ملک کا پھوڑے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. اب فواد چودی صاحب کا پرسپیکٹیوز فیل ہے. فواد چودی صاحب وہ بیسیکلی میرا سوال تو اس سے یہ تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی منشور یا لاح عمل یا کوئی پروگرام ہے ایکانومی کو فکس کرنے کا لیکن ان کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پاس ڈیمنسٹریٹڈ ٹریک ریکارڈ ہے ایکانومی کو مینج کرنے کا پی 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 کے پاس پی نون کے پاس اور آپ لوگوں نے در حقیقت عمام کو اور ملک کو تباہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں آپ لوگ چلے جائیں تو خود بھی خود بہتری ہو جائی. دیکھیں یہ تو ظاہر ایک ریکٹرک ہے اور انفورچنٹلی جو سب سے بڑا فیوز پارٹی کا پرابلم ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس ریکٹرک سے باہر نہیں آتے. ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں جو سیچویشن آپ کے سامنے آئی بادل کے بعد اور صرف تین چار گھنٹے کے بارش کے بعد جو کراچی کا حال ہوا کہ آپ دیکھئے کہ تیرہ سے چودہ ٹریلین روپیہ پچھلے دس بارہ سالوں میں سندھ کو ٹرانسپر ہوا ہے نیچنل فائننس ایوارڈ کا اس میں سے کوئی دائی تین سو بلین روپی تو صرف ڈویلیفمنٹ کا جو ہے وہ بجٹ ہے. سو اتنا زیادہ پیسہ خرج کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیے کہ سندھ میں کیا ہشر ہوا اس کے لیے تو کوئی بڑے آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پرابلم اصل میں ہی رہا ہے کہ اس وقت دیکھیں عمران خان کے جانے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس پارٹی کو جانتے ہیں کہ جب کہتے تھے چاروں سلموں کی زنجیر بے نظیر انفورٹنیٹلی جو موجودہ لیڈرشپ ہے بیوز پارٹی کی اس نے پہلے بڑی محنت سے بیوز پارٹی کو سندھ کی پارٹی بنایا اور اب اور محنت کر رہے ہیں اس کو انٹیریر سندھ کی پارٹی بنانے میں. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پیپس پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا کیا پلٹیکل نیرٹیف کیا ہے ان کی کیا پولیسی ہے کس طریقے سے وہ پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کریں گے کس طریقے سے وہ خیبر بختونخواہ میں پارٹی کو ریوائیو کریں گے بلوچستان میں کریں گے کوئی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے سو جب کوئی پلان نہیں ہوتا تو پھر آپ جزہی کرتے ہیں کہ جو ان کو ہم بھیج دیں گے آپ نہیں بھیج سکتے آپ کا قد نہیں ہے اتنا لہذا اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پی ایم ایل این کا ظاہر ایک اپنا لیڈرشپ کے کرائسز ہے پاکستان کے اندر پلٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پلٹیکل لیڈر سے چلتی ہیں پلٹیکل لیڈر بڑا ہوتا ہے پلٹیکل پارٹی سے لہذا جب لیڈر نہ ہو تو پارٹی بیٹھ جاتی ہے اب پی ایم ایل این کا کرائسز یہ ہے کہ ان کے پاس نواز شریف صاحب کے بعد انہوں ایک اپنی جنگ سے لڑنا ہے کہ ان کا اگلا لیڈر کون ہوگا پھر وہ پالیسی دے گا اور اس پر جو پر وہ چلیں گے نہازہ پی ایم ایل این کے پاس تو دیکھئے حالت اس وقت یہ ہے کہ ان کو فضل رحمان صاحب کے ساتھ کیوں یہ روز جانا پڑتا ہے کیوں ان کے بھائی کو ڈی سی لگانا پڑتا ہے کیونکہ ان کے باس مدرسوں کے بچے ہیں اور یہ یہ چاہتے ہیں کہ سٹریٹ فورس ہمارے پاس تو نہیں ہے مثلا آپ نے دیکھا پیپس پارٹی کا ابھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی اجتماع ہوتا ہے تو پیپس پارٹی تو لہور میں چھوٹا سا کوئی حال بھی خود بھر نہیں پاتی لہٰذا وہ مدرسے کے بچوں کے اوپر ریلائی کرنا چاہتے ہیں اس وقت پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی کہ ان کے زور کے اوپر ہم کوئی تحریک بنا سکیں جو بننے کی نہیں ہے پاکستان میں اس اگر رواج نہیں اچھا میرے ساتھ رکھئے میرے ساتھ رکھئے آپ کا بڑا بھرپور بوقف آگیا ناظرین اب سے چند کھنٹے پہلے انفرومیشن منسٹر جنابلی فراز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کراچی کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ کہا وہ چھوٹا سیکھ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں پھر میں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحب کا ریسپونس اس پر لینا چاہتا ہوں جو کراچی کی جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا اس قسم کی سیچویشن کسی بھی محضب ملک میں اگر دیکھی جائے تو وہ کافی تکلیف دے ہیں ناظرین آپ نے انفرمیشنل منسٹر کا ٹکڑا تو سنا میں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ ایک سال سے بھی کم پہلے کی بات ہے کراچی کے حوالے سے اس پہ بہت بحث ہوئی جب علی زیدی نے ایک کیمپین چلائی جو منسٹر تو اور چیزوں کے ہیں لیکن انہوں نے کراچی کی صفائی کی کیمپین چلائی جس کے بعد فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن ایف ڈیویو کو انٹرڈیوس کیا گیا فریڈل گورنمنٹ نے مدد کی بہت سے نالے ویرا صاف ہوئے ایک سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے نالے جو ہیں وہ دوبارہ اسی طرح سے بھرے تھے کیا وجہ ہے آپ کی گورنمنٹ کراچی کے بارے میں انیفیکٹیو ہے ریسورسز کا مسئلہ ہے یہ انسینسیٹیوٹی اس پر اگر تو یہ موضوع ہے تو بی نیڈ اناڈر ون آور فرس اس کو پرسپیکٹیو میں رکھنے کے لیے پہلے تو شبلی فراز نے جو پوائنٹ سکورنگ کی ہے صاحب نے جس صوبے سے ان کا تعلق ہے وہاں ایک پروجیکٹ ہے بی آر ٹی ہم اس کی بھی بات کر چلے تو اتنی ایفیشن گورنمنٹ اتنی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ اتنی نیٹ اینڈ کلین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک منصوبہ بی آر ٹی کا سات سال کے بعد بھی پورا نہیں کر سکی اور ان کے اپنی انسپیکشن رپورٹ نے بہت زیادہ اس پہ اترازات کیے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ خامیہ ہیں جہاں تک بارش کا سوال ہے تو بارش اگر لوگور میں آپ دیکھیں کہ کیا وہاں بہتر حالات ہیں کراچی سے اگر آپ پشاور کے حالات دیکھیں تو کیا وہاں بہتر حالات ہیں میں یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کراچی is a mega polis اور آج بھی اگر شبلی فراز صاحب جس صوبے میں سبلاؤں کرتے ہیں اگر وہاں کوئی بے روزگار انہوں نے جو گیارہ آزار لوگ ان کے جو چار سو پی ٹی ٹی سی کے لوگ بے روزگار کی ہیں ان کی فیملیز کو اگر روزگار چاہیے ہوگا تو کراچی جائیں گے اور اگر ان کو کوئی بیماری خدا نہ خواستہ آپ کے کہہ رہی ہے کہ کراچی کے یہ جو مسئلہ ہے ڈریلیج کا آپ کے کہہ رہی ہے کہ کراچی کے بارش کا مسئلے کا حل ہی کوئی نہیں ہے کراچی کو چھوڑ دیں خیر پور آئیں گے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرانے اتنا بوسٹ نہ کریں ہمارا ہیلتھ سسٹم ان سے کئی بہتر ہے کراچی کے اپنے چیلنجز ہیں وہاں اور میں اگر کراچی کے کراچی میں ایڈمنیسٹریٹیو زونز ہے جو الگ الگ اس کے کراچی میں کے پیٹی یہ علی زیدیک سے پوچھے ان کے پاس کتنی زمین ہے وہاں کیا سورچ کے ہال ہیں کراچی کے پاس کتنی زمین ہے کلفٹن یہ تو تھوڑی وضاحت کر دینا ہے کہ کراچی کی بارش کا جو ڈرینج ہے کیا اس کا حل آپ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ لاہور پشاور میں بھی ایسی ہوتا ہے کراچی کے کراچی کے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب پندرہ سے بیس آتھورٹیز ہیں کراچی میں جن کی جورس ڈکشنز ہیں اور وہ ان کے علاقوں میں دیکھ لیں کہ وہاں بھی پانی جہاں پر وہاں پانی ہے یا نہیں ہے اگر کے پیٹی ہے اس میں پانی کیوں ہے علی زیدی کے اس میں پانی کیوں کھڑا ہوا ہے اس کے ایریا جورس ڈکشن میں سو ڈنٹ ڈل نی دس وہاں پر کراچی کے لیے اٹینشن چاہیے پورے ملکی نہیں وہاں جورس ڈکشن فیڈل گارمنٹ کی ہے ان ایریاز میں پشاور کے بعد سب سے بڑی پشتون آبادی کراچی میں ہے سارے سارے خیبر پختون کو آقا میں جو انیپلوئیڈ لوگ ہیں وہ کراچی میں آ رہے ہیں تو یوں نید ان اٹینشن ان سے پوچھے ایک سو پہلے شبلی فراز مجھے حساب دے کراچی کے لیے ان کو بڑا درد ہے ایک سو ساٹھ ارب روپے پیدا کریں جو عمران خان نے پہلی تکریر میں اپنے کہا تھا پیدا کریں وہ پیسے it needs that amount it needs that amount and it needs massive آپ کو پوری پوری society جو ہے تیس سال سے وہاں پر حکمرہ ہمیں کہتے ہیں بارہ ساتھ ساتھ سال ان کو کے پی ہوئے ہیں تیس سال سے وہاں ایمکیوے میں تیس سال سے وہاں ایمکیوے میں اور ایمکیوے میں شور مچاری اب فوا چودی فوا چودی ان کا بیس ایک argument یہ ہے کہ یہ جو پیسے آپ نے دیرفتے چونکہ سرکار فیڈل کارمنٹ جو ہے وہ پیسے نہیں دیتی فنڈز نہیں دیتی کراچی کے لیے سندھ حکومت کو اس لیے کراچی میں یہ صورتحال جو مجھے سمجھ آئے دیکھئے نا پرابلم یہ ہے کہ یہ تو خیر چاروں زبوں کا مستہ ہے لیکن سندھ کا تو زیادہ مستہ ہے تقریباً بارہ سے چودہ ٹریلین روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کو اب ایشو یہ ہے کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے سوال یہ ہے کہ تقریباً آپ دیکھئے دو دھائیس سو بلین روپیہ جو ہے صرف ڈویلپمنٹ کی مرد میں یہ خرد کر چکے ہیں تاثروں میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ وہاں پہ گیا ہے جو اس کا ایک بڑا حصہ آہ ایمری شاہ صاحب نے خرج کیا جو ڈاکٹر صاحبہ کے واضح صاحب ہے اور اب مراد علی شاہ صاحب نے خرج کیا ہے تو آخر یہ جو سارا پیسہ سندھ کو ٹرانسفر ہوا ہے یہ کہاں پہ چلا گیا ہے یہ اس میں جو ڈویلپمنٹ بجٹ سے وہ کیسے لگے ہیں کیا خرج ہوئے ہیں آہ یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے جو ٹھیک وہ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ ایک گھنٹہ ڈیبیٹ چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جب اتنا پیسہ وہاں پہ گیا ہے تو آخر گیا کا ہے وہ کیوں اس کے ریزرٹس چاہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں جہاں تک پی تی آئی کا تعلق ہے ہم نے وہاں پہ دوبارہ ابھی جو گرین لائن بس ہے وہ پوری وہاں پہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا سکیمہ ہے وہ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جو وفاق کر سکتا ہے محدود وسائل میں سندھ کو اتنا پیسہ دے رہے کے بعد بھی کراچی کے لیے سپیشل پیکج جو ہے وہ وفاق لے کے آیا ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو ہمارے جو اپنے سوپے ہیں وہاں پر جو مسائل ہیں لیکن وہاں پہ نظر آتا ہے کام از کام کو کام ہوا ہوا آپ پہ لگا ہوا یہاں پہ تو بالکل ہی سندھ میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب آپ سے زیادہ فراب ہوا آپ کا کیا فیڈل گارمنٹ کو لے آئے کراچی شہر کی مدد کرنے کے لیے کہ جو تیرہ چودہ ٹریلین انہوں نے دیئے ہیں یہ ہماری چارٹی نہیں ہے جو کراچی فیڈرل وفاق کو چلا رہا ہے اور میرا سندھ جو ہے وہ اس کا ایندہن ستر فیصد گیس دیتا ہے ہمارا میرا ڈسٹرک گیس دیتا ہے مجھے کیا دیا ہے وفاق نے ان سے ان سے پوچھیں آج بھی میرے گیس ویلز جو ہے میرے ڈسٹرک کے گیس ویلز ان کے پیٹرول اور ان کے چودہ چودہ ٹریلین خرج کی اپنے 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 جلے میں بھی کچھ لگا لیتے ہیں ملا ہے یہ چارٹی نہیں ہے ہمارا جو رائٹ ہے ہم سے ہمیں کئی زیادہ کم مل رہا ہے پیسے ہمیں اس سے زیادہ ملنے چاہیے جو ہم افاق میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں سو دیشوڈ ناٹ دیشوڈ ناٹ بی پیٹرنائز نہ کریں یہ تو پہلے تو یہ تیہ ہونا کہ جو اتنا پیسہ گیا ہے وہ کدھر گیا ہے اس کے اوپر الگ ڈیبیٹ کریں وہاں سندھ کا چیف منسٹر بیٹھے اس ڈیبیٹ میں سندھ کا چیف منسٹر بیٹھے اس ڈیبیٹ میں خیبر پختوں خواہ کا چیف منسٹر بیٹھے اور وسیم اکرم پرس بیٹھے یہ کہ میں اور فواد چودری نہیں اس پر ڈیبیٹ کر سکتے جو سندھ میں ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بیٹھے ہیں جو خیبر پختوں خواہ میں ایڈمنسٹریٹرز ہیں ساتھ پتہ نہیں کتنے ٹرلینٹ تو ان کے بھی آئے ہیں اور ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے میں نہیں لیکن ہم لوگ وسچن کر رہے ہیں کہ وہاں بھی بات کر اپشن ہوئی ہے بلینٹری سونامے میں کر اپشن ہوئی ہے مالم جبا میں کر اپشن ہوئی ہے وہاں کہاں اعتصاب بیرو کیوں بند کر دیا انہوں نے اس کا کسی کے پاس سوا جواب ہے کیوں بند کر دیا اعتصاب بیرو نے اگر they were not afraid of accountability فواد صاحب کے قویق کومنٹ بفور ای کلوز بات یہ ہے کہ ایسی اگر میں نامانوں کی ضد لگانی ہے پہلی بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ چاروں چیف منسٹرز کو تو ویٹھنا چاہیے اور ڈیبیٹ کرنی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے بہت پیسہ گیا ہے فرنکلی پنجاب میں کوئی سترہ اٹھارہ ٹریلین روپیہ گیا ہے سندھ میں کوئی بارہ چودہ ٹریلین روپیہ گیا ہے اسی طرح سے خیبر مختونخواہ میں چھے ساتھ ٹریلین گیا ہے بلوچستان جس کی آبادی صرف چند پہلے دو ستر پہ چھتر لاکھ تھی آپ کے میں جو آیا ہے اس میں کروڑ کوا کروڑ ہے اتنا پیسہ وہاں چار پانچ ٹریلین گیا ہے تو جد وفاق سے پیسہ اتنا زیادہ ٹرانسفر ہوا ہے اس کا پتہ تو چلنا چاہیے کہ صوبوں میں خرچ کیسے کیا ہے انہوں نے اور کس قدر بہنگم خرج کیا ہے اس کی تو بلکل میں ایک تینٹو ایگری ویڈ نفیسہ کہ یہ ہونا چاہیے لیکن دوسری جو بات ہے نا یہ دیکھیں جو پارٹی میں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی پارٹی ہوتی جا رہی ہے وہ یہ رویہ ہے جو ابھی آپ نے ڈاکٹر نفیسہ کا دے گا اس پہ بھی جمیٹ کر رہی ہے بہت ہی بھرپور آرگیمنٹس آپ نے ناظرین دونوں کے سنے فیصلہ آپ کا ہے فیصلہ ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے کل پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ